ایکس کونسپٹ ہے جی ہمارے پاس شیلڈنگ ایفیکٹ شیلڈنگ ایفیکٹ جو ہے وہ کیا ہے شیلڈنگ ایفیکٹ میں جو ورڈ شیلڈنگ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دھال ٹھیک ہے دھالیاں پروٹیکٹ کرنا کسی چیز کو پروٹیکٹ کرنا ٹھیک ہے شیلڈنگ ایفیکٹ is actually the repulsion due to electrons in between the nucleus and outermost shell اس definition کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک example کو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس nucleus ہے اس کے outermost shell میں جی صرف ایک electron ہے ٹھیک ہے اب جب بھی ہمارے پاس اس طرح کا case ہوگا کہ outermost shell میں ایک ہی electron ہوگا تو nucleus اس electron کو full force کے ساتھ جو ہے وہ attract کرے گا ٹھیک ہے یعنی کہ پوری force کے ساتھ جو ہے nucleus اس electron کو اپنی طرف کھینچ رہے ٹھیک ہو گیا لیکن اگر ہمارے پاس اس طرح کا case ہو جس میں number of shells جو ہیں وہ بڑھ جائیں جیسے پہلے میں number of shell one تھے اب جو ہے ہم case discuss کر لیتے ہیں جی اگر ہمارے پاس number of shells جو ہیں وہ three ہوں تو number of shell three ہونے کا مطلب ہے کہ اب جو ہے ہمارے پاس first shell میں two electrons second shell میں ہمارے پاس three four five six seven eight electrons اور جو ہمارے پاس third shell ہے اس میں جو ہے one electron چلیں suppose کر لیں ہمارے پاس one electron ہے اب اس کے case میں کیا ہوا nucleus جو ہے اس میں بیسیکلی دو طرح کے electron ہے concept کو سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں دو electron ہیں ایک ہے جی ہمارے پاس valence electron اور یہ جو ہیں ہمارے پاس ان کو ہم کہتے ہیں جی intervening electron ٹھیک ہے اب intervening electron کون سے ہوتے ہیں intervening electrons وہ electron ہوتے ہیں جو valence اور nucleus کے درمیان میں پائے جاتے ہیں inter کا مطلب ہوتا ہے درمیان میں پائے جانا ٹھیک ہے درمیان میں ٹھیک ہے between ٹھیک ہو گیا اب ہوتا کیا ہے number of shells یا intervening electrons کی وجہ سے nucleus کا اس electron کے اوپر یا outermose electron یا valence electron کے اوپر hold اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا جب وہ single shell ہو تو اس کے case میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہے nucleus اپنی پوری force کے ساتھ اس کو protect کر رہا ہے لیکن یہاں پہ جو ہے nuclear force میں کمی واقع ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو وہ جو کمی آگی ہے force کے اندر اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے جی یہ درمیان میں پائے جانے والے intervening electrons ٹھیک ہے تو یہ basically کیا کرتے ہیں اس nucleus کی attraction کو a valence electron سے کام کر دیتے ہیں اب اس کی definition دیکھیں shielding effect is actually repulsion due to electrons in between the nucleus and outermose shell shielding effect مطلب یہ ان intervening electrons انہوں نے کیا کیا اس کو shield کر لیا یہ والے جو electrons ان کو shield کر لیا protect کر لیا ٹھیک ہے تاکہ اس nucleus کا اس جو valence electron کے ساتھ attraction نہ ہو ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوا attraction میں کمی آگی ہے صحیح ہو گیا تو ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے relation جب بھی ہمارے پاس number of intervening electron زیادہ ہوں گے ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا ہمارے پاس shielding effect جو ہے وہ ہمارے پاس زیادہ ہوگا تو shielding effect زیادہ ہونے سے کیا ہوگا nuclear attraction جو ہے اس میں کمی آگی ہے یہ relation آپ نے نہیں بھول نا number of electron is directly proportional to shielding effect and inversely proportional to the nuclear attraction اب اس کے کیس میں کیا تھا number of electrons پڑے number of electrons کے بڑھنے کی وجہ سے کیا ہوا وہ جتنے number of electrons زیادہ ہوں گے اتنا وہ اس کو protect کریں گے shield کریں گے نوکلیس باہر وارے electron کے ساتھ اتنا زیادہ attraction شو نہیں کر پائے گا ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا shielding زیادہ ہوگی protection زیادہ ہوگی shielding effect زیادہ ہوگیا تو nucleus کا hold باہر والے shell پہ کم ہوگئے inverse relation ایک چیز بارڈی ہے تو دوسری کم ہو جائے گی ٹھیک ہے اب جو ہے یہ ساری باتیں discuss کرنے 4th period میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں scandium ٹھیک ہے اگر آپ کو یاد ہو تو 4th period کے جو members ہیں وہ میں لکھ دیتی ہوں وہ ہے potassium next ہے ہمارے پاس calcium scandium titanium vanadium chromium meganese iron cobalt nickel copper اور zinc ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس 4th member کے 4th کے members ٹھیک ہو گیا یہ elements اب یہ جو تھے ہمارے پاس یہ دونوں potassium اور calcium یہ ہمارے پاس دونوں جو ہیں normal elements ہیں لیکن یہ جو ہیں ہمارے پاس یہ جتنے members میں نے 10 elements لکھتے ہیں یہ ہمارے پاس transition elements ہیں ان کو کیا کہتے ہیں جی transition element اور یہ ہمارے پاس b block میں آتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو reason بتائی تھی d block میں آتے ہیں d block اس کو کیوں کہتے ہیں اس کی reason یہ ہے کہ اس کے جو valence shell میں جو last electron ہوگا وہ d میں آئے گا سکینڈیم کی example دیکھ لیتے ہیں 21 1 s2 2 s2 2 p6 3 s2 3 p6 4 s2 3 d 1 یہ دیکھیں d میں جو ہے وہ valence electron آ رہے ٹھیک ہے تو اب جیسے جیسے ہم period 4th اور 5th period میں آتے ہیں تو ہمارے پاس آتے ہیں جی d d orbital involve ہو جاتا ہے تو d orbital involve ہونے کی وجہ سے پہلے s میں electron تھے پھر p electron تھے اب d کے electron ہے تو جب number of intervening electron جو ہیں وہ ہمارے پاس زیادہ ہوں گے تو اس سے کیا ہوگا shielding effect زیادہ ہوگا تو as a result nuclear attraction ہمارے پاس کم ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا اچھا اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ جب nucleus کی attraction electron کے اوپر کم ہوگی ہے تو اس سے کیا ہوگا size میں اتنا زیادہ size میں جو کمی ہے وہ اتنی زیادہ prominent نہیں ہوگی ٹھیک ہے لیکن ہمارے پاس اگر ہم بات کریں six اور seven میں تو وہ کمی آجاتی ہے سائز میں وہ کیوں اتنی زیادہ prominent ہوتی ہے ٹھیک ہے six period میں ہمارے پاس آجاتے ہیں lengthenite اور seven period میں ہمارے پاس آجاتے ہیں actenite آپ کی book پہ جو ہے وہ lengthenite contraction کو ڈسکس کیا lengthenite contraction book پہ جس صرف ایک جو ہے یہ نام لکھ لیکن آپ نے اس کو سمجھ نی کوشش کر نی ہے اگر آپ کو اس چیز کی سمجھ آگیا تو یہ مشکل نہیں ہے lengthenite contraction میں ہم lengthenite series کو دیکھتے ہیں lengthenite series میں 14 elements آتے ہیں اور وہ ہے جی آپ دیکھیں کہ پیرادک table کے بلکل bottom میں دو سی ریز ہیں ایک lengthenite ہے دوسری actenite ہے تو lengthenite میں ہمارے پاس cerium سے لے کر lutetium تک کیا ہے lutetium cerium سے lutetium تک ہمارے پاس members lengthenite series میں involve ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہوتا کیا ہے جب ہم 6 یا 7 period میں آتے ہیں especially اگر 6 period کی بات کریں تو اس میں F block اس کو آپ پتا ہے ہم lengthenite اور actenite کو overall کیا کہتے ہیں تو اس میں چونکہ F orbital شامل ہو جاتا ہے یعنی F کے بھی electron شامل ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا دیکھا تو یہ جانا چاہیے تھا کہ جب F کے electron آگئے ہیں یعنی number of intervening electron بڑھ بڑھ جانا چاہیے تھا تو nuclear retraction جب کم ہو جائے گی ٹھیک ہے nuclear retraction جب کم ہو جاتی ہے تو اس سے کیا ہو نا چاہیے تھا جو size میں کمی ہے وہ اتنی زیادہ prominent نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن ایک چیز جو ہے وہ آپ نے سمجھ نی ہے وہ کیا ہے وہ سیلڈنگ ایفیکٹ سب سے زیادہ ہے پی کا شیلڈنگ ایفیکٹ اس سے کم ہے پھر دی کا شیلڈنگ ایفیکٹ اس کے بعد سب سے کم ہے وہ ایف کا شیلڈنگ ایفیکٹ ہے سپوس کریں یہ میرے پاس ہے جی نیوکلیس نیوکلیس کے جو ہے باہر یہ ایس ہے یہ پی ہے یہ ڈی ہے اور یہ ہمارے پاس ایف ہے ایس پی ڈی اور ایف ایس جو ہے ہمارے پاس اور یہاں پہ چلیں میں یہاں پہ ایک الیکٹرون درہ کر دیتی ہوں یہاں پہ ہمارے پاس ٹھیک ہو گیا اب ہوگا گیا کہ جو نیوکلیس کے قریب ہے وہ ایس ہے ایس جو ہے اس ویلنس الیکٹرون کو زیادہ پروٹیکٹ کر رہے کیوں کیونکہ نیوکلیس کے بلکل قریب ہونے کی وجہ سے دیسٹنس نہ ہونے کے برابر ہے تو جب دیسٹنس میں دیسٹنس اتنا زیادہ نہیں ہے تو اس کی وجہ سے یہ زیادہ شیلڈ کرتا ہے اس الیکٹرون کو لیکن جیسے جیسے اگر ہم پی کی بات کریں جیسے ہم موف کرتے جا رہے پی جو ہے پی میں زیادہ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس جو ہے وہ قریب ہے پی زیادہ دور ہے تو اس سے اس کا شیلڈنگ ایفیکٹ اور کام کرے گا تو صحیح شیلڈ لیکن کام کرے گا اور اگر ہم باہر والے الیکٹرون کو پروٹیکٹ ہی نہیں کار تو اس سے کیا ہوگا یہ جو نیوکلیس ہے اس الیکٹرون کے اوپر جو اس کی جو اٹریکشن ہے وہ زیادہ ہو جائے گی تو جب اٹریکشن زیادہ ہوگی تو ہمارے پاس کیا ہوگا نیوکلیس سائز ڈگریز ہو جائے گا اسی وجہ سے جو ہمارے پاس نیوکلیس سائز میں ڈگریز ہے وہ سکس میں زیادہ پرومیننٹ دیکھنا جائتی ہے اور اسی کو ہم کہتے ہیں چونکہ یہ لینثنائٹ سیری میں ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی اور لینثنائٹ کونٹریکشن ہم دیکھ لیتے ہیں جی اٹومک سائز کو اکروس تا گروپ میں اٹومک سائز جو ہے وہ انکریز کرتا ہے یا ڈگریز تو اٹومک سائز جو ہے وہ گروپ میں جو ہے وہ ڈگریز کر رہا تھا اور گروپ میں جو پریئیٹ میں سوری جو ہے ڈگریز کر رہا تھا تو گروپ میں یہ انکریز کرے گا اٹومک سائز انکریز انکریز from top to bottom یا across the groups اب ہم ریزن دیکھ لیتے ہیں why it is انکریز number one پہ ہے جی ہمارے پاس number of shells انکریز یعنی کہ number of shell انکریز ہو رہے ہیں اس وجہ سے سائز انکریز ہو رہا ہے second reason ہے ہمارے پاس nuclear attraction decreases ان پوائنٹس کو میں explain کرتی ہوں ایک دوار لکھلو اس کے بعد third point ہے ہمارا enter electronic repulsion یعنی کہ ان تین پوائنٹس میں یا یہ تین وجہات ہیں ہمارے پاس جو کہ atomic size کے increase کرنے کی وجہ بنتی ہیں ٹھیک ہو گیا اب one by one ان کو example سے بھی explain کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہے ہم one a group کی example لے لیتے ہیں one a one a group کے members ہیں وہ hydrogen lithium sodium potassium ribidium cesium and francium اچھا جی hydrogen جو ہے یہ first period سے belong کرتا ہے ٹھیک ہے first period کا کیا مطلب ہے جو جس period سے belong کرتا ہے اس میں number of shells بھی اتنی ہوتے ہیں یہ بات ہم پہلے discuss کٹ چکے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے جی nucleus اور اس کے gate جو ہے وہ single shell ہوگا next اگر lithium کی بات بات کریں تو lithium جو وہ second period سے belong کرتا ہے تو it means that کہ ہمارے پاس جو number of shells ہوں گے وہ 2 ہوں گے اگر sodium کی بات کریں sodium third period سے belong کرتا ہے تو ہمارے پاس جو number of shells ہوں گے وہ 3 ہوں گے ٹھیک ہے اور potassium 4 سے 5 6 and 7 ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جیسے ہم down the group move کرتے جا رہے ہیں number of shells جو ہیں وہ increase کرتے جا رہے ہیں تو جب number of shells increase کرتے جا رہے ہیں تو اس کے case میں ہو گیا رہا ہے ہمارے پاس سائز increase کرتا جا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے تو ہماری first reason آپ کے سامنے clear ہوگی ہے number of shells down the group increase کرتے ہیں اس وجہ سے atomic size increase ہوتا ہے second reason ہے جی ہمارے پاس nuclear attraction decreases nuclear attraction کیسے decrease ہوتی ہے اس کی reason یہ ہے کہ nucleus اور outermost electron درمیان میں attraction ہے اس کی reason کیونکہ آپ first period کی بات کریں تو ہمارے پاس ایک shell ہوتا ہے ٹھیک ہے تو electron fully اس کو attract کر رہا ہوتا ہے لیکن اگر ہم second کی بات کریں تو second میں two shells آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ electron دور ہو جاتا اور اگر ہمارے پاس تین shell آ جائیں تو تین shell میں اور والنس electron مزید دور ہو جاتا ہے جس کیا ہوگا کہ ان کے درمیان attraction میں کمی واقعہ ہو جاتی ہے ایز ایز ہمارے پاس atomic size جو ہے ہمارے پاس inter electronic repulsion کا مطلب ہے انٹر مطلب درمیان میں between electronic electron کے دو electron کے درمیان جو repulsion ہے وہ بڑھ جاتی ہے چونکہ shell جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں یہ number of shells down the group increase کرتے ہیں تو ایک electron کی دوسرے electron کے درمیان جو repulsion ہے وہ بھی increase کر جاتی ہے تو جب repulsion بڑھ بڑھ جاتی ہے تو اس کے case میں کیا ہوگا ہمارے پاس جو ہے وہ atomic size increase کر جاتا ہے ٹھیک ہے یہ تو تھی ہماری reasons کی atomic size جو وہ کیوں increase کرتے ہے